حضرت زلکر نین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ دو مسلمان تھے دو کافر مسلمانوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور جناب زلکر نین علیہ السلام اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہندی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا حضرت زلکر نین کے بارے میں دو روایات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا وہ ایک مہم پہ نکلے ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج گروب کہاں ہوتا ہے تو فرماتے ہیں میں پہنچا بڑا گیا بڑا گیا لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج گروب ہوتا ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاں کمہ ہے جس کے اندر جا کے وہ چھوپ گیا ہے لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخار قوم تھی بڑی خونخار اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے یہ قوم اتنی خونخار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سامپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجار جاتے تھے ہر چیز تباہ کر جاتے تھے حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے تو حضرت زلکرنین جب وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو انہیں کہا حضور کس طرح فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی ایک دیوار لوہہ کات کر سیسا پگلا کر پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی اور اتنی اونچی بنائی اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہہ اس طرح پگل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھے اس پہ چڑھ نہ سکے آپ نے وہ دیوار بنائی اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے لیکن جب وہ صویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالی اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور صویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار سالی ٹوٹ جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے وہ قتل و غارت کریں گے پھر سے وہی درندگی کریں گے تو پھر حضرت عیسی علیہ السلام ان کے لئے دعا کریں گے دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برامت ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے قیامت کے قریب جا کے ساتھ سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں فرمایا ساتھ سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں انا باشرم مس لکم میں بھی تمہاری طرح ایک اب مس لکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا ایوکم مس لی کون ہے تم میں جو میری طرح ہو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس سے آگئے سورہ مریم شروع ہوتی ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لاولد تھے اور بڑاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے انہوں نے اللہ تعالی سے اولاد کی دعا کی جو انکار آل یاکوب کا وارث ہو تو اللہ تعالی نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یہیہ رکھا بلکہ یہ یام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا یہ یہیہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائج سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریہ نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا تو حضرت یحیہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالی نے انہیں پیدا فرمایا ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سوہانی گھڑی چم کا تہبہ کا چام اس دل افروز ساعت پہ دل افروز ساعت پہ تو یہ اینے قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھا ہے پھر ایک آدھا اور دگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور فرشتے نے آکے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا مجھے تو کسی امبرد نے چھوا ہی نہیں تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کی خدرت کی نشانی ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا موجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک خجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ خجوریں گرتی تھی بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا مو لے کے جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے لئے الزام لگانا پروپوگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے ایک بد گمانی کرنا اور ایک عیبت کرنا اور اتنا مزہدار کام ہے کہ آپ ساری دیاری کرائیں کوئی بندہ تھکنے کو تیار ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سارا دین اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تصمیح لے لو صرف پانچ سو دفع دروشری پار لو تو پھر کیا بنے گا کام یاد آ جائے گا بہت سارے لوگوں نکل لیں گے کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پروپوگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا مجھے یاد تھا میں نے ایک شعر لکھا کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے نکابے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بوت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں تو کہنے لگا شاعر کے مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگ تو منٹ لگاتے ہیں وہ جو رہی مسجد میں پلی مسجد میں لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا صدیق کی بیٹی اور صدیقہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو الزام تو لگتے رہتے ہیں تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا پھر دو راتوں کے غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی کبھی کموہ اندھیرہ کبھی بھانیوں کے تھپڑ کبھی مصر کا بازار اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخہ نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے اور پھر بارہ سال کی جیل پھر رب فرماتا ہے شانے میں نے یوسف کو یہ عطا فرمائی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہہ جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا آپ فرمانے لگی میں نے تو چوب کا روزہ رکھا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے یہی بتائے گا پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے حضرت عیسیٰ صاحب بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں اور آتانی القتاب خالی نہیں آیا کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے چالیس سال کے بعد نبی بنے یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں پنگوڑے میں اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا ایسی کوئی بات نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگنی رہ لے تھے میرے رسول کی اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سے لاکھ اس خدا بھاتی صورت پہ اور مرحوم آزم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے